ایک انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کہا تھا پاک مٹی سے تعیمم کریں تو پاک مٹی کہاں سے لے کر آئیں یعنی کس طرح پتہ چلے گا یہ پاک ہے دیکھیں جب کسی مٹی کے بارے میں آپ کو کنفرم معلوم نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے تو بس اس کو پاک ماننا واجب ہوتا ہے اور کنفرم کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی نجاست ملی ہوئی دیکھی ہو یا کوئی نیک پرزگار متقی صاحب علم شخص صاحب تقوی شخص جس کے زبان سے کبھی آپ نے جھوٹ نہ سنا ہو وہ یہ کہے کہ میں نے اس مٹی میں ناپاکی ملتے ہوئے دیکھی ہے اب چاہے آپ کو نظر نہ آ رہی ہو اور تیسرا یہ کہ نجاست کا اثر مٹی میں ظاہر ہو سمیل وغیر آ رہی ہے کالی مٹی پڑی ہوئی ہے بدبو آ رہی ہے اس میں سے ان تین ذرائع سے اگر کسی زمین کا یا مٹی کا ناپاک ہونا معلوم ہو تو وہ تو ناپاک اس سے تیمم نہیں ہو سکتا اور اگر آپ ان تین ذرائع سے نہیں جانتے تو اس مٹی کو پاک ماننا واجب ہوگا پھر آپ کر سکتے ہیں ایک آپ نے فرمایا کہ کن چیزوں سے تیمم جائز ہے اس میں اصول شرع یہ ہے کہ جو چیزیں زمین کے جن سے ہیں ان سے تیمم ہو سکتا ہے زمین کی جن سے کونسی چیزیں ہیں جن اگر آپ گرم کریں تو نہ وہ جلیں نہ پگلیں اسے کہتے ہیں زمین کی جن سے جیسے پتھر ہے مٹی ہے ریت ہے اس طرح جو سنگ مرمر کی ٹائلز وغیرہ سنگ مرمر ہے یہ پتھر ہی ہوتا ہے انہیں آپ لاکھ آگ میں گرم کریں گرم ہو جائیں گے لیکن نہ پتگلیں گے نہ جلیں گے تو ان سے تیمم ہو سکتا ہے اور ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پتھر پر مساہ کیا جائے تو اس پر غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے لہذا اگر سنگ مرمر کا چکنا پتھر ہے یا بعض قد گول گول چکنے چکنے پتھر ہوتے ہیں اس کو بھی اگر آپ ہاتھ پہ پھیر کر اس سے تیمم یعنی ہاتھ پہ مسا کر کے اور تیمم کرنا چاہیں تو بلکل اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں اور ہم اکثر مشورہ دیتے ہیں جو جہاز کے سفر کرتے ہیں وہ اسی طرح کوئی گول چکنے پتھر اپنے پاس رکھ لیں اپنے بیگ میں تاکہ جہاز میں اگر فرض کر لیں پرابلم ہوتی ہے کہ پانی وغیرہ نہیں ہے تو تیمم کر کے کم از کم آپ نماز ادا کر سکتے ہیں